میں بھارت کو بھارتی اتاکی مانمیتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں میں ایک چھوٹی سی دوا آپ کو جرور بتا سکتا ہوں اگر آپ میں سے کوئی لوگ ایسے ہوں جو یہ کہیں کہ ہم ویسن چھوڑنا چاہتے ہیں چھوٹتا نہیں ہے بہت لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بار بار ہمیں معلوم ہے کہ یہ گھٹکا کھانا اچھا نہیں ہے لیکن تلب اٹھ جاتی ہے کیا کریں بار بار لگتا ہے کہ یہ بیڑی سگریٹ پینا اچھا نہیں ہے لیکن تلب ہو جاتی ہے تو کیا کریں ہمیں معلوم ہے کہ شراب پینا اچھا نہیں ہے لیکن تلب آ جاتی ہے تو کیا کریں تو آپ کو بیڑی سگریٹ کی تلب نہ آئے گھٹکا کھانے کی تلب نہ لگے تمباکو کھانے کی تلب نہ ہو شراب پینے کی تلب نہ ہو اس کے لیے ایک چھوٹا سا اپائے بتاتا ہوں جو بہت آسان ہے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں پہلا اپائے تو یہ ہے کہ جن کو بار بار تلب لگتی ہے اور جو اپنی تلب پر کنٹرول نہیں کر پاتے نینترن نہیں کر پاتے اس کا معنی ان کا من کمزور ہے من کو مجبوط بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے تھوڑی دیر آرام سے بیٹھ جاؤ جیسے میں بیٹھاؤں آلتی پالتی مار کے اس کو ہم سکھاسن کہتے ہیں آنکھیں بند کر لو داہینی ناک بند کر دو اور خالی بائی ناک سے سانس بھرو اور چھوڑو بائی ناک سے سانس بھرو اور چھوڑو جس کو ہم لوگ چندر ناڑی کہتے ہیں اس کو سکریے کر دو جتنی زیادہ سکریتہ آپ کے چندر ناڑی کی ہوتی جائے گی من کی شکتی آپ کی اپنی آپ بڑھتی چلی جائے گی اور آپ اتنے سنکل پوان ہو جائیں گے جو آسانی سے کوئی بھی بات ٹھان لیں گے تو اس کو بہت آسانی سے کر ڈالیں گے یہ ایک طریقہ ہے بہت آسان ہے یہ بھی پرانایام کا ہی طریقہ ہے دوسرا ایک طریقہ ہے کہ آپ کے گھر میں ایک آئیر ویدک عوشدی ہے جس کو آپ سب جانتے ہیں اور پہنچانتے ہیں ہم اس کا بہت استعمال کرتے ہیں لوگوں کا ویسن چھڑوانے میں اور اس عوشدی کا نام ہے عدرک عدرک ہم سب کے گھر میں ہے اس عدرک کے ٹکڑے کر لو چھوٹے چھوٹے اس میں نیبو نچوڑ دو تھوڑا سا کالا نمک ملالو اور اس کو دھوپ میں سکھا لو سورج کی دھوپ میں اس کو سکھا لو سوکھنے کے بعد جب اس کا پورا پانی ختم ہو جائے یہ عدرک کے ٹکڑے ہمیشہ اپنی جیب میں ڈال کے رکھو جب بھی دل کرے کہ تمبا کو کھانی ہے گھٹکا کھانا ہے بیڑی سگریٹ پینی ہے تو آپ ایک عدرک کا ٹکڑا نکالو موہ میں ڈالو اس کا چوسنے کا کام شروع کر دو اور یہ عدرک ایسی عدو چیز ہے اس کو دانت سے کاٹو مت تو سبیرے سے شام تک یہ موہ میں آپ کے سرکشت رہتا ہے اس کو چوستے رہو آپ کو گھٹکا کھانے کی یادی نہیں آئے گی آپ کو بیڑی سگریٹ پینے کی طلب ہی نہیں آئے گی اور دارو کی طلب بھی چھوٹ جائے گی بہت آسان ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے پھر سے بتا دیتا ہوں عدرک لے لو چھوٹے ٹکڑے کر لو نیبو نچوڑ لو پھر اس میں کالا نمک ملا لو دھوپ میں سکھا لو سکھانے کے بعد وہ تیار ہو گیا تیار ہو کے اس کو جیب میں رکھو پڑیا بنا کے رکھو ڈب بھی میں رکھو جیسے بھی ہے جیب میں رکھو جب دل میں طلب اٹھے بیڑی پینہ سگریٹ پینہ دارو پینہ گھٹکا کھانا ایک گھٹکا مانے ایک ٹکڑا اس ادرک کا نکال کے جیب پہ رکھو چوسنا شروع کر دو جیسے ہی وہ رس آپ کے لار میں گھلنا شروع ہو جائے گا آپ دیکھنا اس کا چمت کاری کسر ہوگا آپ کو پھر گھٹکا بیڑی سگریٹ تمباکو دارو یاد ہی نہیں رہے گی صورے سے شام تک چوستے رہو اور جو دو چار دس دن پندرہ دن بیس دن لگاتار کر لیا تو ہمیشہ کے لیے بیسن آپ کا چھوٹ جائے گا آپ بولیں گے یہ ادرک میں ایسی کیا چیز ہے یہ ادرک میں ایک رسائنک تتو ہے جس کو ہم رسائن شاستر کی بھاشا میں کیمسٹری میں کہتے ہیں سلفر ادرک میں سلفر بہت ادھک ماترہ میں ہے جب ہم ادرک چوستے ہیں تو وہ سلفر ہے جو ادرک کا نکل کے ہماری لار کے ساتھ مل کے اندر جانے لگتا ہے اور یہ سلفر جب کھون میں گھلنے لگتا ہے تو یہ سلفر کچھ ایسے شریر میں ہارمونز کو کچھ ایسے اندر انتے ساوی گرنتیوں کو سکریہ کر دیتا ہے جو ویسن نہیں کرنے کے لیے آدمی کو پریڈیت کرتی ہے جو ویجیان کی ریسرچ ہے آج تک ساری دنیا میں وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی آدمی ویسن کے ادھین جب جاتا ہے تب جب سلفر کی ماترہ اس کے شریر میں بہت کم ہو جاتی ہے تو اس کو بار بار طلب لگتی ہے بیڑی کی سگریٹ کی گھٹکے کی تمباکوں کی تو سلفر کی ماترہ آپ پوری کر دو باہر سے یہ طلب ختم ہو جاتی ہے اس کا میں نے ہزاروں لوگوں پر پریقشن کیا ہے اور بہت اچھے سکھت پرینام ہے بڑی آسانی سے بینا کسی خرچے کے شراب چھوٹ جاتی ہے بیڑی سگریٹ گھٹکا آدھی آدھی سب چھوٹ جاتا ہے تو آپ اس کا اپیوک کر لو اور اس کا ایک دوسرے اپیوک کا طریقہ بتاتا ہوں ادرک کے روپ میں سلفر ہمارے پرکرتی نے ہم کو بھرپور ماترہ میں دیا ہے بہت سستہ ہے اسی سلفر کو ہومیوپیتھی کی دوا کے دکان پہ بھی آپ پرابط کر سکتے آپ کوئی بھی ہومیوپیتھی دوا کی دکان پہ چلے جاؤ اور اس دوا بیچنے والے وکریتہ سے یہ کہو کہ مجھے سلفر نام کی دوا دے دو وہ دے دے گا آپ کو ایک چھوٹی سی شیشی میں بھر کے دے دے گا اور سلفر نام کی دوا ہومیوپیتھی میں پانی کے روپ میں آتی ہے پرواہی روپ میں آتی ہے جس کو ہم لوگ ڈائیلیوشن کہتے ہیں انگریجی میں تو یہ پانی جیسی آئے گی دکھنے میں ایسا ہی لگے گا کہ جیسے یہ پانی ہے وہ دوا ایک چھوٹی شیشی میں لے لو پانچ ملی لیٹر دوا کی شیشی پانچ روپے میں آتی ہے اور اس دوا کا ایک بون جیپ پہ ڈال لو سویرے سویرے خالی پیٹ پھر اگلے دن اور ایک بون ڈال لو سویرے سویرے خالی پیٹ اور تیسرے دن ایک بون ڈال لو سویرے سویرے خالی پیٹ بس تین بار اگر آپ نے ایک ایک بون ڈال لی تو پچاس سے ساٹھ پرتیشت لوگوں کی دارو بیڑی سگریٹ تو تین خوراک میں ہی چھوٹ جاتی اور جو جادہ پی اکڑ ہیں ہاں ایسے بھی ہے نا جن کی شام بنا پیئے گجرتی ہی نہیں اس کے بنا تو ان کا کام چلتا ہی نہیں تو ان کو یہ نویدن ہے کہ یہ سلفر نام کی دوا کو ہر ہفتے ایک بار لے لیا کریں آج لے لیا پانچ چھے دن بعد پھر لے لیا پھر پانچ سات دن بعد لے لیا ہفتے میں ایک ایک بار لیتے جائیں تو ڈیڑھ دو مہینے میں بڑے بڑے پیکڑوں کی دارو چھوٹ جاتی میں نے ایسے ایسے لوگوں کی دارو چھوڑوائی ہے جو سویرے سو کر اٹھنے سے پینا شروع کرتے تھے اور رات تک سونے تک پیتے رہتے ان کی بھی دارو چھوٹ گئی ہے بس اتنا ہی ہے کہ دو تین مہینے کا سمیں لگا ہے تو یہ سلفر دوا ادرک میں بھی ہے بازار میں ملتی ہے ہومیوپیتھی کی دکان پہ اب دوا کو جب آپ خرید ہوگے تو دکان دار آپ سے ایک سوال پوچھے گا وہ پوچھے گا کتنی طاقت کی دوا دوں کتنی پوٹنسی کی دوا دوں تو جب آپ لینا اس سلفر کو دو سو طاقت کی دے دو دو سلفر دو سلفر یہی اس کا پورا نام دو سنکھیا ہے سلفر دوا کا نام تو یہ سامان روپ سے بیڑی سگریٹ شراب دارو وغیرہ وغیرہ کے لیے کافی ہے اور جو جیادہ پینے والے ہیں بہت جیادہ جن کی دارو ہے تو ان کے لیے یہی سلفر کی ایک ہزار طاقت کی دوا لے لینا ایک ہزار پوٹنسی کی تو سلفر دو سو اور سلفر ایک ہزار اور اگر آپ سب گرام رکشہ سمیتھی کی طرف سے بوتل خرید لو اس کی بہت سستی آتی ہے ایسے خرید ہوگے تو پانچ روپے میں پانچ میلی لیٹر ہے اور بڑی بوتل خرید لو دھائی سو میلی لیٹر کی وہ ڈیڑھ دو سو روپے کی آتی ہے اور ایک بوتل سلفر دوا میں دس ہزار لوگوں کی شراب آسانی سے چھوٹ جاتی ہے ماتر ایک بوتل میں اور وہ بوتل کتنے کی ہے سوا دو سو ڈھائی سو روپے کی اور دس ہزار لوگوں کے لیے وہ کام آ جاتی ہے اور کبھی کبھی اس دوا شرابی لوگ ہیں جو پیکڑ لوگ ہیں جو ویسن کرنے لوگ ہیں ان کو پلا دینا یہ پانی میں اور اچھے سے کام کرتی کئی بار تو میں نے ایسا بھی کیا ہے کہ ایک بالٹی پانی لے لیا اس میں ایک بون ڈال دیا اب وہ پورا پانی ہی دوا ہو گیا اس میں سے ایک چمچ پلا دیا لوگوں کو تو بھی ویسن ان کے چھوٹ جاتے تو ایک بتا دیا میں نے آپ کو ادرک اس کا استعمال کرنا ہے ویسن چھوڑنے کے لیے اور دوسرا بتا دیا میں نے آپ کو سلفر جو ہومیوپیتھی میں ہے ایک دوسو طاقت کی ایک ایک ہزار طاقت کی اور پہلی بات جو سب سے پہلے میں نے بتائی کہ من کو تھوڑا مجبوط کر لو تو بائی ناک سے سانس لینا بائی ناک سے سانس نکال نا پانچ منٹ روز صبح تیرے بھی اگر آپ نے کر لیا تو آپ کے جیوان سے سب طرح کے کمزوری من کی ختم ہو جائے گی اور ویاسن چھوڑنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا دوستو سب سے پہلے تو چینل سبسکرائب کریں پھر لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور ہاں ہمارا android ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا نہ بھولیں